بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج ہم وزٹ کرنے آئے ہیں سی بی آر ٹاؤن اسلامباد میں سی بی آر ٹاؤن فیز ون بلوک سی اور ہمارا گھر کا وزٹ ہے سیون مرلا برینڈ نیو ہاؤس اویلیبل فور سیل ان سی بی آر ٹاؤن بلوک سی گھر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہوا ہوا ہے فرنٹ ایلیویشن سے آپ کو بہ خوبی اندازہ ہو رہا ہوگا سیمپل ڈیزائن ہوا ہے اور یہ ٹرپل یونٹ ہاؤس ہے بیسمنٹ کے ساتھ یہ گھر ہے تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کائنڈلی آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو اس میں ٹپس مل سکیں گی اگر آپ ٹرپل یونٹ ہاؤس بنانا چاہتے ہیں چھوٹی سپیس میں تھرٹی بائی سکسٹی کی ڈیمنشن اگر آپ کے سائز ہے پلوٹ کا تو اس پیس میں آپ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹرپل سٹوری اور سیپرٹلی پھر آپ اسے رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ کا آورویو لاسٹ میں جو ہے وہ سٹریٹ آگے ڈیڈ اینڈ ہے اور یہاں سے یہ سٹریٹ کا سٹارٹ ہے نیکسٹو کارنر پلوٹ ہے یہ کارنر پلوٹ ہے اور یہ جو ہے گھر ہے نیکسٹو کارنر ٹھیک ہے فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سٹیلن سٹیل کی گریلز پلس گلاس اس میں یوز ہوا ہوئے اور راک وال کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے مین گیٹ کی اگر طرف آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ کا کلر اٹریکٹیو ہے اور کار ریمپ جس پہ جو ہے وہ ٹاف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ اس کا گرین ایریا پانی بجلی گیس جو ہے وہ اس میں آویلیبل ہے گیس کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرویس لائن جو ہے وہ یہ اس میں لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میٹر بھی دو سے تین دن میں لگ جے گا سیپریٹلی یہ راستہ ہے بیسمنٹ کا اور ایک راستہ اس کا مین جو پورچ سے وہاں سے بھی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں دو راستے ہیں بیسمنٹ کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہم ویڈیو کارنٹی آپ کمپلیٹ اینڈ تک لازمی دیکھیں گے گھر کی جو پرائز ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ ہی شیئر کروں گا پورچ پورچ میں آگئے ہیں تو فلورنگ نیچے دیکھ سکتے ہیں ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور سیمپل ڈیزائن ہے سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ یہاں پہ چھوٹی سی گیلری ہونی چاہیے بڑھ یہاں پہ راستہ دیا گیا ہے بیسمنٹ کے لیے انڈر گونڈ وارٹر ٹینک ہے نیچے وارٹر پمپ بھی دیا گیا ہے وہ اس کا میں ویزٹ آپ کو لاس میں چیک کرواؤں گا بیسمنٹ کا پہلے ہم گراؤن پلس پہلے فرسٹ کو ویزٹ کر لیں جی پورچ آپ نے دیکھ لیا ایزیلی جو ہے وہ اس میں بڑی گاڑی جو ہے وہ ایک پارک ہو جائے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب گھر کی جو ہے وہ یہ مین انٹرنس ہے گھر کی یہ گھر کا ڈرائنگ روم گراؤنڈ فلور کا پہلے میں آپ کو مین انٹرنس سے ہم انٹر ہوتے ہیں چھوٹی سی لابی ہے لابی میں جو ہے وہ ایک راستہ جا رہا ہے نیچے بیسمنٹ کو یہ اپر پورشن کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گراؤنڈ فلور کو یہ گس کنیکٹ کرتی ہے اور کنیکٹ بھی کرتی ہے تینوں پورشنز کو یہ دور ہم کلوز کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور ٹوٹل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا جی انٹر ہوتے ہیں گر میں انٹر ہوتے ہی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤنڈ ہے وال پہ جو ہے وہ کلر کیا گیا اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ میرے اوپن کچن ہے اور فلورنگ نیچے کمپلیٹ پورے گر میں جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے میں آپ کو یہاں سے اس کا ڈرائنگ روم بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ اس کا ڈرائنگ روم دیکھ سکتے ہیں وال پہ جو ہے وال پیپر پلس وال ڈیزائن کیا گیا اور اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کا میں آرہیٹ ہی آپ کو بتا چکا کہ ماربل کی ہوئی ہے سیلنگ ڈیزائن آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لاؤنج کا اور سامنے ٹو بیڈرومز ہیں اٹیچ واشرومز کے ساتھ تھرٹی بائی سکسٹی کی جو ڈیمینشن ہے اس میں بیڈرومز جو ہیں وہ ایک پورشن پہ ٹو بیڈرومز ہی ڈیزائن کی جاتے ہیں یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن کچن بہت ہی پیارڑ اوپر جو ہے وہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کی کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کا اوپن کچن لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے بعد اب ہم موو ہوتے ہیں بیڈرومز کی طرف یہ اس کا بیڈ فرسٹ ہے بیڈ فرسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوئے ہیں تو سامنے وال پہ کلر کیا گیا ہے اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن نیچے فلورنگ ماربل کی ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو اور ساتھ میں جو ہے وہ کبرز دی گئی ہیں بیسمنٹ ہاؤس میں موسلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیشن کا کافی اس میں ایشو ہوتا ہے لیکن اس گھر میں پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو وینٹیلیشن کے تمام ایشوز کو جو ہے وہ حل کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اٹیچ واش لوں گا ہے بیڈ فرسٹ کا یہ ہو گیا بیڈروم فرسٹ اور اس کے بعد ہم موو ہوتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کی طرف یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کی کبرز اور ساتھ میں کبرز کے اوپوزٹ یہ ہے وہ اس کا اٹیچ واش لوں سیکنڈ بیٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی سی گیلری ہے بیک سائٹ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو میں یہاں سے بیسمنٹ کی جو لانڈری ایریہ ہے بیک سائٹ گیلری وہ بھی میں آپ کو اوپر سے دکھا دیتا ہوں پھر ہم ڈیپلی جو ہے وہ بیسمنٹ کا بھی ویزٹ کرتے ہیں جی یہ ہو گیا جی گراؤن فلور اب چلتے ہیں آپ پرپورشن کی طرف اور وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اکوموڈیشن کی اویلیبیلٹی دوبارہ ہم لابی میں آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسمنٹ کی سٹیرز اور یہ سٹیرز جو ہیں وہ آپ پرپورشن کی ہیں ماربل کا استعمال ہوا ہے اور سکارٹنگ جو ہے وہ گری نائٹ کی استعمال کی گئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیلز کی ہیں جی اوپر آتے اوپر آگ اپ پرپورشن پہ آتے ہی یہاں پہ بھی لابی ہے چھوٹی سی لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیرس ہے جس پہ فلورنگ ماربل کی ہوئی ہے اور گریلز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیلز کی ہیں اور میں آپ کو ٹیرس سٹریٹ آورویس کا چیک کروا دو یہ اس کا ٹیرس اور اس کے بعد واپس چلتے ہیں مین گھر کی طرف یہ سٹیلز جو ہیں وہ ٹاپ ممٹی کو جا رہی ہیں اور یہ گھر کی مین انٹرنس سیم ڈیزائن ہے گراؤنڈ فور کی طرح سامنے ٹو بیڈرومز ہیں اٹیچ واشنوں کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اوپن کچن اور رائٹ سائٹ پہ سوری رائٹ سائٹ پہ اوپن کچن اور لیفٹ سائٹ پہ لاؤنج سیلنگ ڈیزائن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم فلورنگ ماربل کی کمپلیٹ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن اور سامنے اس کا کچن اوپن کچن ہے اور خوبصورتی سے اور سیمپل ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ہو گیا جی اوپن کچن اس کے بعد ہم موو ہوتے ہیں بیڈ رومز کی طرف بیڈ فرسٹ یہ اس کی کبرز اور ساتھ میں جو ہے اس کا ٹائچ واش رہا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب سیکنڈ بیڈ روم کی طرف یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم ساتھ میں جو ہے وہ بیک سائیڈ پہ چھوٹی سی گیلری سیلنگ ڈیزائن اور نیچے جو ہے وہ فلورنگ ماربل کی ہے اس کے ساتھ اس کا ٹائچ واش لوں میں اور اس کی بیک سائیڈ پہ یہ اس کی گیلری اور واش لوں کے اوپس جو ہے وہ یہ کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہو گیا جی اپر پوشن کا ویڈ کمپلیٹ سیم ڈیزائن ٹو بیڈ ڈرائنگ روم لاؤنچ اوپن کچن کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اوپر ممٹی کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کی اس پہ جو ہے وہ سٹیرز ہیں اور سکوٹنگ جو ہے وہ گری نائٹ کی اور سٹیلنگ سٹیرز کی گریلز اوپر جہاں سپیس بھی گئی ہے ایسا سٹور روم کے پرپس پہ جی چھت پہ اگر ہم آئیں تو یہاں پہ فلورنگ ماربل کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ٹینکی جو ہے وہ پورٹیبل ہے پلاسٹک کی اور چھت سے میں آپ کو اوبروچ چیک کروا دیتا ہوں سٹریٹ کا اور ایریے کا جی یہ سٹریٹ یہ گھر کے فرنٹ والی سائیڈ جی یہ ہو گیا جی چھت تک تو گراؤنڈ اور فرس کا ویزٹ کمپلیٹ اب ہم چلتے ہیں نیچے بیسمنٹ کی طرف اور اس کو کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو اس کی پرائز پینٹر پھائی لیو اور ڈیفرنٹ چیزوں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جی یہ ہم آ چکے ہیں گراؤنڈ فلور پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پورچ اور یہ سٹیلز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہیں بیسمنٹ کو سٹیلز پہ جو ہے وہ ماربل کا استعمال ہوا ہے اور گریلز لیفٹ سائٹ پہ جو گریلز ہیں سٹیلن سٹیلز کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر یہ سیپر پورشن ہے دورز یہاں پہ دیئے گئے ہیں جی نیچے آگئے ہیں اب یہ بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں پروپر لابی ہے اور یہ پاوڈرون بنایا گیا اور اس کے پاس یہ گھر کی مین انٹرنس ہے ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں جی بالکل گھر کی انٹرنس جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی مین انٹرنس اور اس سائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے یہ بھی ایک ہال بنایا گیا اسے آپ بیڈروم کے پروپس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی جو پورچ اور جو اوپر پورچ ہے اس کے نیچے والی سائیڈ ہے یہ نیچے فلورنگ جو ہے مکمل ماربل کی ہے یہ گھر کی مین انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ سیم اپر پورشن اور گرانڈ فلور کی طرح اوپن کیچن ہے اور سامنے یہ بیڈ سیکنڈ یہ بیڈ فرسٹ یہ ٹی وی لاؤنچ اور یہ اس کا ڈرائنگ رو سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے فلورنگ ماربل کی ہے بٹ ڈیفرنٹ کلر ہے گرانڈ فلور سے اور سامنے جو ہے آپ وال ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہو گیا جی سامنے آپ دیکھ لیں آپ اس کا اوپن کیچن اور اوپن کیچن کے بعد یہ سامنے میڈیا وال سیلنگ ڈیزائن یہ اس کا بیڈ فرسٹ اچھا جی آپ اس میں یہ ایک ہی دور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سیلنگ سوری سیپیچ کا ایشو کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کہرائی والا جو ہے ڈیپیشن والا پلوٹ تھا اور اس کو جو ہے بیسمنٹ کے پرپس کیلئے یوز کیا گیا ہے اور کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ سیپیچ کے کہیں بھی ایشو نہیں ہے کبٹ اور یہ اس کا اٹیچ واشلوم یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر وینٹلیشن کا جو ہے وہ سسٹم بنایا گیا میں آپ کو بیک سیڈ پر اس کی جو گیلری ہے اس کا بھی ویزٹ کرواتا ہوں ماربر کمپلیٹ جو ہے وہ پالش کے ساتھ اوپر جو ہے وہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کا اٹیچ واشلوم ہے اور ساتھ میں یہ اس کی جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ پر گیلری ہے لانڈری آریا اور پوپر وینٹلیشن کا جو ہے وہ اس میں سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ پر وینڈوز دی گئی ہیں جی یہ آ چکے ہیں ہم واپس حال میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیرز اوپر باہر جو باہر سے کنیکٹیڈ ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا اور چھوٹی سی یہ گیلری ہے جہاں پہ جو ہے وہ وارٹر کے لیے ٹینکی بنائی گئی انڈرگراؤن جی ویورس گھر آپ نے دیکھا ٹرپل سٹوری ماشاءاللہ سے برینڈ نیو ڈیزائن ہوا ہے اور بہت ہی پیارا ہوا ڈیزائن کیا گیا اس کی جو پرائز ہے وہ دو کروڑ بیس لاک ہے ٹو ٹوئنٹی لیک اس گھر کی جو ہے وہ آسکنگ ہے اونر کی طرف سے سیل نمبر جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا آپ دیئے گے سیل نمبر پہ ٹیم سے کونٹیک کر سکتے ہیں فردر انفرمیشن کے لیے وزٹ کے لیے اچھا اس کے رینٹل ویلیو کی بات کروں تو سی بی آر ٹون میں جو سات مرلے کا پورشن ہے وہ اراؤن ٹوئنٹی ایٹ ٹو تھرٹی تھاؤزن جو ہے وہ رینٹ اوٹ ہوتا ہے اگر آپ تھرٹی تھاؤزن بھی اس کا ایسٹی میٹ لگائیں تو تین پورشن کا جو ہے وہ نائنٹی تھاؤزن جو ہے وہ آراؤن اس کی کاسٹ بنتی ہے رینٹل ویلیو کی تو یہاں پہ رینٹس کافی ہائی ہیں کیونکہ سرسیس فیسلیٹیز آل اویلیبل ہیں اور سوسائٹی جو لوکیٹیڈ ہے وہ سی بی آر ٹون بلوک سی اسلامباد ایکسپس ہائی وی پہ آپ سوان گارڈن سے انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی مین دبر روڈ پہ ہی جو ہے وہ سوان گارڈن کے سی بی آر بلوک سی کا بلوک سی کی مین انٹرس ہے تو مجھے دیجئے نیکس ویڈیو تک لی اجازت ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ